ہلو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سعادی امام اور آپ دیکھ رہے سوا کے مہمان مزید کی بات یہ ہے کہ اب میں پاکستان میں نہیں ہوں میں ہوں دبائی میں موجود جناب آپ سوچیں کہ میں دبائی میں آپ کی ملاقات کس سے کربانے والی ہوں کون ہو سکتا ہے سجاد علی ہو سکتے ہیں ہمارے عشرت اللہ باز صاحب ہو سکتے ہیں یا پھر the man of the world پرویز مشرف صاحب ہو سکتے ہیں آپ لوگ پس میں نے چوائیس چھوڑ دیا اب میں بیٹھنے جاری ہوں اپنی گاڑی میں مجھے جانا ہے مجھوں سے ملنا ہے میرا ٹائم ہو چکے ملنے کا دیکھتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ چلتے ہیں یعنی آ جائیے فائنلی میں اس بیلڈنگ میں اس جگہ پہ پہنچ چکی ہوں جہاں مجھے آپ کو اپنے آج کے مہمان سے ملوانا ہے سب آپ گیس بھی کر سکتے ہیں کہ میں کہاں ہوں گا نے دھیر سارا آپ کو اپشنز دیتے ہیں لیکن ان اپشنز میں سے ایک اپشن بلکل بیسٹ اور صحیح تھا اور وہ تھا ہمارے ایکس آردی جیف ایکس پریزیڈن پرویز مشرف صاحب ہم ان سے ملیں گے ان سے جانیں گے کہ اب ان کی لائف کیسے ہے بھائی دبائی میں رہ رہے ہیں کس قسم کی ایکٹیوٹیز ہیں یہاں اور پاکستان کو کتنا مس کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ کیا سوچتے ہیں کیا چاہتے ہیں آئیے میرے سار تھوڑا سا سفر تہ کرتے ہیں اردو والا تاکہ ہم ان سے ملتے ہیں ٹھیک ٹاونگ ہلو سر اسلام علیکم ٹھیک 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 � سب بھی چاہلوں کہ میں بہا بھی سن لیکن یہ تب جب وہ مجھے ملے گی سر پلیس سر آج ہم نے بہت مختلف سے انٹریو سوچا ہے اسلام علیکم کیسی میں ہے ماں سر پلیس سر پلیس سر پلیس سر پلیس سر سب سے تلیم کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا پہلے تو بہت سارے لوگوں کوئی کنفیوزن تھی اور بہت سارے لوگ ہی جانا چاہتے تھے کہ اب وہ محسور والی لائف تو نہیں گزارے اب یہاں آپ کو کہہ تو نہیں کر دیا گیا نہیں نہیں بالکل نہیں یہاں تو بہت زیادہ سیکیورٹی ہے اور فریڈم اور موومنٹ ہے بہت زیادہ یہ تو بہت اچھی اگزت ہے پرویز مشرف ساپ کو ہم نے از اپریسیدنٹ بھی دیکھا از اپریسیدنٹ بھی دیکھا از اپریسیدنٹ بھی دیکھا اور کمال دیکھا مطلب ایک ہوتا ہے کہ بہت سا لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن بہت سا لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے قدم اپنے نقش چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ بہت عرصے تک کوئی ان قدموں پہ یا ان نقشوں پہ اپنے نشان نہیں چھوڑ سکتا وہ سر آپ نے کیا آپ پرستالٹی میں شاید وہ ارومہ ہے لیکن ہم آپ سے جانیں گے مانگیں مائک آپ کو پلیز لینا ہوگا کہ ان کے ہم نے وہ روپ جانے ایسا ہزبنٹ کہاں کہاں آپ کو ان سے رہا کے ٹائمنگ کے حوالے سے گھر کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں یا بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں نہیں انہوں نے بڑی طریقے سے اس کو ہینٹل کیا تھا بچوں کو بھی ٹائم جو دینا ہوتا تھا نا وہ بڑا ایفیکٹیو ہوتا تھا تو بچے کہتے تھے آپ ہمیں ڈانٹی رہیں گے پورے سال آپ ڈانٹیں گے اور ہمیں تو لگے گا آپ لوری دے دی ہیں وہی بہلی بات ہے باپ کی جو ڈانٹ ہوتی ہے وہ بڑی کمال کی ڈانٹ ہوتی ہے وہ ایک آنک مجھے بھی اپنے پاپ کی وہ سب ایک آنک دیتے تھے اور ہم سب ہی ہو جاتے تھے ہم امی کے پیجے چھپر ہوتے ہیں امی آپ سبھال لیجے گا چیزوں کو لیکن میں ڈانٹتا ہی تنا نہیں تھے یہ بچوں سے ایسے کرتے تھے کہ ان کو اپنے آپ کو فوکس کر کے صحیح جواب دینا ہوتا تھا ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ایڈویشن لے کے بیٹھے ہوئے اب ہمارے امتحان جا رہی ہے کون سا سوال ہوتا ہوتا ہے آپ نے اتنا عرصہ اپنی جب لائف آپ گزارتے ہیں پڑی وہاں کے لائف سٹائل الگ الگ ہوتی ہے میں نے بھی آپ کے ساتھ پوری پاکستان کا سفر کے اور تو کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں ایک عجیب مسافروں والی زندگی رہتی ہے تو کہاں آکے سکون ملا کے اب سکون ہے فرینکلی آپ کی پروفیشنلی آپ اچھا کر رہے ہوں تو اتنی آپ کی ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے تو ہر سال ڈیڑھ سال میکسیمم دو سال سامان سمیتھ ہو میں تو ہر ایک سال بار کہیں اور پوسٹنگ تو آپ گھر کا سامان زادہ کھٹا نہیں کرتے ہیں آپ کہتے ہوں کہ ہر سال پھیکنا بھی پڑتا تھا کیونکہ وہ ظاہر ہے اگلی جگہ تنگا گھر ہو تو پھر رکھ نہیں سکتے تھے سٹوریج کریٹس کا نظام بڑا ہوتا تھا کریٹس تیار ہونے چاہیئے کمرا کریٹوں سے بڑا ہو اس کے اندر بند گیا اور جون جون عمر بڑتی کے سامان بھی تھوڑا اکھٹا ہونے لگا تو پھر وہ میمریز والی چیزیں زیادہ ضروری ہو گئی ہیں اس طرح کی چیزیں نیوز کلپنگز اگر آپ کو رکھنی ہے تو پھر وہ بھی اس قدر تھدہ وہ جمع ہے یہ کہ میں تھکنے میں اچھا ہوں آگر آپ تھکو دکھا سامان راگ استعمال نہ ہو رہی ہو خاص طور پر سر اب آپ یہاں ہیں اور آپ کی صحت ایک تو سب سے پہلے ہم جانا چاہیں گے صحت اب آپ کی مشکلت ہے اور گولف چل رہا ہے سر گولف چلتی ہے ایکسرسائز بھی چلتی ہے ایکسرسائز بہت ریگلرری چلتی ہے جم ہے یہاں بہت اچھا ادھر جاتا ہوں مزیدار قسم کے میں اس وقت یہ سمو سے کھانے لگی ہوں اپنی ڈائیٹ کو خیر بات کہنے لگی ہوں ٹھیک ہے اور میٹھا بھی لیں آپ اور میں میٹھا سر تھوڑے دیر میں لوں گی کیونکہ نمکین کے بعد ہی میٹھا لوں گی پلیز بیگم صاحبہ بناتی ہیں کبھی موقع ملا نہیں آپ تو نہیں بناتی ہیں نہیں شروع میں ہمارے پاس کوک ہوتا تھا ہمارے پاس کوک تھا دو سال تک رہا ہمارے پاس پھر اس کے بعد خود کرنا پڑا تو عجیب و غریب قسم کی چیزیں تیار ہوتی تھی کوکنگ آتی نہیں تھی میں دفتر سے آکر روٹی بھی 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 روٹی بیلنا وغیرہ ٹھیک ہے وہ بیلتا تھا میں ہر سائز اور شیپ کی روٹیاں آپ سارے نقشے پورے دنیا کے نقشےوں کی روٹیاں کھائیں بھی آپ ہیں بلکل کھانے میں سے کیا زیادہ شوق سے کھاتے ہیں دیسی کھانا کانٹیننٹل کیا میں تو اسے جی میں رہا ہوں تو ادھر تو بہت بہت چیزیں ہم کھا لیتے ہیں جو سامنے آیا کھالے کوئی ایسی کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ میں کھانا نہیں ہے ای لائک ایوری فوڈ لیکن اب زیادہ ویجیٹرین سائٹ پہ دال دال چاوال دہی پھلکی وغیرہ اس قسم کی چیزیں مجھے زیادہ پسند ہے سبزیہ زیادہ پسند ہے چکن کڑائی مٹن کڑائی بھی پسند ہے اچھا بنا مانا چاہیے بس اچھا بنا مانا چاہیے ہے تو یہ کہتے ہیں خوک کریں گا نہیں بلکل کبھی بھی نہیں نہیں کبھی بھی نہیں کیا یہ بڑے اتماعی سے ہے فرنچ ٹوست فرنچ ٹوست ہے اپ 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 بوڑی رنسی ٹوست میں میں پتا ہتم گوبار سائے ہاں میں تجھے تھوڑا تھنے سائی فرنچ ٹوست ویسے سر ایک ریسیپی بتا دے کہ صحیح فرنچ ٹوست کی ریسیپی کیا ہے نہیں مطلب ریسیپی اس کو کر رہا ہے صحیح طریقے سے دودھ اور انڈے کی مکسٹر صحیح ہونا چاہیے صحیح اور وہ ٹوست اندر تک سوک ہوا با ہونا چاہیے بلکل اور چینی زرہ نائٹ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ گھا رہے ہیں وہ سوکا با ٹوست اندر نکل رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ جس کے سپنچ بنے وہ صافت ہو رہا چاہیے صافت ہو رہا چاہیے چینی کی مقدار ہاں سوڑی سی کم سائٹ پہ رکھیں کیونکہ اس کے اوپر شید بھی ڈال سکتے ہیں بلکل ہاں صحیح بات ہے آپ اوپر سے بہت سارے ایسی چیزیں آپ ملتے ہیں کہ آپ ڈالیں اور اس کے ساتھ کھائیں بہت سارے لوگ چوکلیٹ ساوچ ڈال لیتے ہیں بہت ساری چیزیں تو تو ریسیپی تو پورفیکٹ بتائیے میں ابھی پوچھا تھا میں کہا پوچھا کیسا ہوتا ہے لیکن جب بچے ہوئے کہ اب مجھے بھی کچھ کھانے کی طرف رجحان بڑھانا چاہیے اپنا نہیں وہ تو کرنا ہی پڑتا تھا مجبورا منا کھاتے کیا اگر کوئی پکانے والا نہیں ہوتا آپ نے کبھی یہ تن گھا تو آپ تو فوجی ہیں آپ کا کیا فوج فوج تو آپ کو دربیتی ایسی دی جاتی جو ملا کھال ہو آپ تو چھوڑے لکڑ پتر حضب ہاں میں بچے ہیں کہ تھوڑا بہت سیکھ لیا تھا اب آؤٹ او پریکٹس ہونے کی وجہ سے گربر بہت ہوتی ہے نمک کا طوازن ٹھیک نہیں رہتا اور بہت سارے ہی ہے بہت گربر ہوتی ہے آپ اسے بلیف کرتے ہیں میت ٹائپ کی ان باتوں پر کوئی کہتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کارڈ گئی بلکل اب آپ اس نمک والی بات کو میں سوچا تھا کہ میں آرمی چیف بنوں گا پھر اس کے بعد میں ایک ملکا پریسیڈن بنوں گا کبھی یہ تھوڑ کبھی کئی گزری تیسا ایک بچے ہوتے ہیں جب ان کو ہوتا ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کہ میں بچپن بڑی ساڑیاں پہن دیتا مجھے پتا تھا میں ایکٹریس بننا ہے تو کبھی آپ نے ایسا کچھ سوچا تھا نہیں کبھی بھی نہیں سوچا کام اپنا اچھا کریں میں ریوارڈ ملنا چاہیے آرمی ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جہاں اگر آپ اچھا کر رہے ہیں تو آپ کو ریوارڈ ملتا ہے آپ کی پوسٹنگ سے آپ کی اپوائنٹمنٹس اچھی ملتی ہیں تو بس کام اچھا کر رہے تھے کسی کو بلکل کبھی بھی نہیں سوچا میں آپ جب ہمارے پریسیڈن بنے اور جب آپ ہمارے آرمی چیف تھے تو آپ نے ہماری دشمنوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات جو آج بھی پاکستانی نہیں بھولتا تو میرا خیال ہے کہ یہ سہرہ تو آپ کے سر جاتا ہے ویسے تو بہت سارے سہرے اب جو دوسرے لوگ فیتے کاٹتے پھیر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے سر ہی جاتے ہیں وہ آپ کے دور حکومت میں ہوا صحیح بات گوادر آپ کے دور حکومت میں شروع ہوا لیکن وہ اور بات ہے یہ سی پیک بھی میرے دور کے ہیں یہ جو سی پیک جس کے سارے کلیم کر رہے ہیں سب سے پہلے 2004 میں اس کی پوری فلم بنی بھی بلکل بلکل سائننگ زیرمینی ہوئی ہے بلکل اور میرا ہی آئیڈیا تھا جو میں چائنا لے کر گیا تھا یہ چائنا لے کر گیا تھا میں نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ ایٹھ ونڈر آف د ورلڈ بناتے ہیں کہ یہاں سے ہم روڈ ریلوے لائن آئیل پائپ لائن گیس پائپ لائن اور فائیبر آپٹکس لائن یہ سارے لے ڈاون کرتے ہیں اندر چائنا لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کنکٹ کرتے ہیں یہ سارا یہ ایک ہو جائے گا اور پاکستان سب کچھ سب سے پہلے 2004 میں میں نے آئیڈیا دیا تھا اب وہ چل رہا ہے لیکن وہ چل بھی کوئی مجھے امید ہے کہ وہ اچھی طریقے سے چلے ورنا بس اللہ کرے میں تو کہتی ہوں ملک میں کہیں نہیں کہیں کوئی کام ہو کوئی بھی کرے بس اب ملک کے لئے کام کریں سیتنک چھوٹا سبھر بریک کے بعد واپس آتے آپ کہیں نہیں جائے کیونکہ مرسط پرویز مشرف صاحب اور ان کی فائملی ان کی اہلیا اب میں آپ کو ملوانگا ان کی والدہ سے وہ مرے ساتھ موجود ہیں بہت مزا رہے گا آپ مزے کی گپ شپ کریں گے اور کونسا کانا تھا جو میں میں کو سرایا تھا وہ بھی جا رہیں گے لیکن اس بریک کے بعد بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں جانے کوئی چوری چوری آئی ہے بہت چھیڑ منکہ سی تھا میں اسے نہیں ہو رہا ہے واو کھیر اس کو بہت پسند تھی لہجہ ایسا ہوتا تھا امی کھیر ہے تو آپ کہہ دیتی ہیں ہاں امی ہی کھیر ہے آج مہمان بن گئیوں میں پرویز مشہر صاحب اور ان کی فیملی کی دوبائی میں ہم موجود ہیں لیکن اب میں آپ کو لے کے چل رہی ہوں ہمیں کے پاس اور مشرف صاحب کے بھائی صاحب کو ملواتی ہوں اور کچھ جانتے ہیں کہ یہ کتنے نٹکھٹ تھے بچپن میں کتنی شرارتیں ان کی تھیں اور بھائی کے ساتھ ان کا کیسا وہ تھا کیونکہ میں نے جب ان کا پہلے انٹرویو کیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی کے یہ نوٹس وہ تھے لے لیتے تھے وہ بڑے بھائی تھے ہے نا دیکھیں صاحب مجھے یاد ہے تو وہ بھی کچھ جان رہے گے کیا مزے کی چیز ہو جاتی تو آئیے ملتے ہیں سلام علیکم صاحب یہ آپ کو صاحب بولنا پڑے گا یہ تو میں جانوں گی کہ یہ کس طرح کے بھائی ہیں لیکن پہلے میں جانوں گی سلام علیکم آنٹی اسلام علیکم اسلام علیکم آنٹی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے ماشاللہ آپ تین بھائی ہیں تین بھائی ہیں تین بیٹے آپ کے ماشاللہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے عزیز کون ہے جی پیار سب سے زیادہ آپ کسے کرتے ہیں چھوٹے سے بڑے سے سب سے برابر ہی ہے سب سے بڑا سب سے بڑا نہیں سب سے ایکول ایکول یہ کیسے ہو سکتا ہے ایکول کرنا تو یہ تو آپ تو آپ کو سیاست میں آنا چاہیے تھا ہاں ہاں ہی حuju ایکول ہی چلوانا بڑا مشکل کام ہوتے ہیں ماں کو ایک ہوتا ہے ایک بچہ تھوڑا سا عزیز ہوتا ہے جس کے لئے وہ گول بالی ، بھوٹی سب حال کے رکھتی ہے ہے نا رکھتی ہیں نا اب آپ بتائیے کہ آپ کس کے لئے سب حال کے رکھتی بھی چھوٹے بیٹے کے لئے دیکھاااں اور آپ لوگوں میں چھوٹا کون ہے مممم ME estão یہاں ٹاکٹر سو ڈاک صاحب آپ کو یہ والا جو پیار ملا تو سب آپ سے بڑے جلس ہوتے ہوں گے کی مطلب میرے خان میں میں ان سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا میرے خان میں ان سے سب سے بڑے بھائی سے زیادہ پیار ہے پیسے تو انہوں نے کہا کہ تمام اولاد سے برابر کوئی محمد ہے لیکن تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ان کو میرے سب سے بڑے بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں مجھے یہ بتائی کہ پڑے ساپ کیسے تھے پڑے ساپ کیسے تھے یہ شرارتی تھے کتنا تنگ کرتے تھے آپ کو پڑھائی میں کوئی تنگوان کرتے تھے بہت شریر تھا شریر وہ نوٹی ہے وہ نوٹی ہے وہ نوٹی ہے تو کس طرح کی شکایتیں گھر آیا کرتے تھے ان کی ان کی بس بس نہ پوچھو بیٹا یہ والی بات تو نہیں کہ بس اب نہ پوچھو یہ پردہ رہنے تو کہ آنڈی کیں چاہتا تھا کھیر کھیر کھر میں اس سے پتائیں گے اب ہمی آپ خیر بناتی تھی کھےر اس کو بہت پسند تھی اگر کھیر نہ ہو آتی کہ پوچھتا ہے امی کھیر حے اس کا آلہ جایسا ہوتا تھا امی کھیر ہے تو آپ کہتے تھی ہاں امی ہی کھیر ہے اگر نہیں ہوتی تھی تو اس کے گوڑ گھی اس کو پسند تھا گوڑ اور گھی ملا کے بہت مجدار ہوتا تھا زبردست وہ روٹی میں بنتا ہے ملکے جو وہ ملیدہ ٹائپ زبردست اب آپ کے ان چیزوں کو سب سادہ مس کرتی میرا خیال ہے میں تو کوئی خاص چیز نہیں کیسے مس کرتی میوزک 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 کیسا میوزک آپ کو پسند تھا میوزک اپنا اپنے خود ہی میں ہارمونیم بجاتی تھی ووو اور گاتی بھی تھی گاتی بھی تھی یہ امی صاحب کے پاس گیا ہے گاتی بھی تھی کچھ گاتی بھی تھی ہارمونیم پر میں خود ہی بجاتی تھی اور گاتی تھی دن نکال رہی تھی ہاں کسی بھی گانے بھی تھی گانے کی جو سکرانی زمانے کی گانے تھی سنا ہے اور اسی وقت دن نکالی آرمونیم باہرمونیم زبردست امی کوئی گانا یہاں ہے ایسی گنگنائے باکی چھوٹے بیٹے ساب اس کو اپنے باہرمونیم ہاں راہی ماتبالے تُو چھیڑ اک بار من کا ستار جانے کوئی چوری چوری آئی ہے باہر چھیڑ من کا ستار میرے سے نہیں ہو رہا ہوں واو باہرمونیم 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 زبردست سر آپ کو بھی رہا کئی میوزک کا شگف یا نہیں پاکستانی سنگرز میں میڈی حسین صاحب ان کا تو مجھے پتا ہے کہ میڈی حسین صاحب پسند ہے خلاب علیسان خلاب علیسان زبردست اور نور جاہان آپ دیوزی موہا پتل کے لئے خوری ہے موسیقی پاشا اب تم میرا فلاور کھاؤگے اوکے کھا لو کوئی مسلا نہیں ہے ابھی وہ جو ماہم سے بات ہو رہی تو وہ بتا رہی تھا کہ جمن شافر تھا جو وہ وہ بہت بہت مجھے سے سٹائل تھا اس کا اور وہ بڑکا شیر کی طرح لگتا تھا اور وہ جیسے ہی کیبرا ہو رہا تھا بڑا سٹائل سے بیٹھ جاتا تھا سر کوئی بات نہیں وہ بھی سنف ناسوک پسند کرتا ہے سر اب در آئے اس طرف کبھی کوئی آپ کی کوئی اس طرح کی کہانی گھر پہنچی ہو جو آپ نے کہا بھائی چھپا جانا مطلب یہ ایسی والی آدھیں گے نا مائیوں کی مطلب کوئی ایسی تھی ہوئی کبھی یہ رہے اس آشکی محبت شروع شروع میں کوئی ہوئی تھی نادمہ جینا امی کو پتھا ہو گیا تو بھارا ڈانٹ پڑی تھی باقی کون سے والی ڈانٹ تھی وہ پھینٹی والی ڈانٹ پڑی ہے صرف آخ والی ڈانٹ پڑی نہیں بہت زیادہ ڈانٹ کیونکہ پڑھائی بڑھائی سے تھوڑے سا میں چھت گیا تھا پڑھائی چھوڑ کے پہاڑا ہی حالکہ میں ٹھیک ٹھاک تھا پڑھائی میں کچھ بہت آتسینڈنگ بھی نہیں تھا بڑے بھائی ہمارے بہت بریلینٹ تھے لیکن اس کی وجہ سے اور زیادہ خراب ہو گیا پڑھائی میں تو پھر اسی وقتی کہتی رہتی اندھی کہ تم فوج میں جاؤ جلدی سے تم پڑھائی بڑھائی نہیں کر سکتی ہو انہیں ڈر تھا نا عشق لے نا ڈوبے لیکن پتہ نہیں تھا کہ فوج میں سب سے زیادہ پڑھنا پڑھتا ہے یہ پتہ نہیں تھا بہت پڑھنا پڑھتا ہے ہر وقت تو جو شادی آپ کی وہ امی والدہ کی پسن سے ہاں سارے کسے سنائے آپ نے پھر اپنی بیگم کو کچھ چھپائے بھی کوئی خاص نہیں سنا ہے کچھ پڑھے رکھے ہم تین بہنیں تو ہمیں پتہ ہیں کہ ہم آپس میں بہت سارے چیزیں شیئر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے چیزیں پتہ ہوتے ہیں تو وہ بلیک میلنگ چل رہی ہوتی ہے بولوں کاریوں 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 باتارا ہے نہیں بابا کو تو یہ بلیک میلنگ کیا آپ نے کے ساتھ بھائی کے ساتھ کبھی ایسی ہوتی تھی ہم جار بہت سارے چھارئی اورنا مجھے ترفید کہ ہم صرف ہم تو ہمارے پاس بہربز کیونکہ ہم quedar بہت سارے Commercial بہن نہیں تھی تو اس لیے ہم لڑکیوں سے چھوٹ چھوٹا ہی نہیں تھے ہم ہنڈلنگ کے یہ ایک آرٹ ہے خواتین کو ہنڈل کرنا بھی لیکن یہ آپ نے پوری پھر پاکستان کو پورے دنیا کو ہنڈل کیا اب آپ کو یہ آرٹ آتا ہے کمال کا میں سے کہتا ہوں میں تو جمہوریت ہے جمہوریت کے ذریعے تبدیلی بہت آئیستان دوہزار اٹھارہ میں الیکشنز آ رہے ہیں تو میں سب پاکستانیوں سے اٹھو گا یہ ریجیکٹ کریں خراب لوگوں کو موسیقی وَلکم بیک ناظرین مباپ ساتھ چکے ہم that great Parvz مشرف sahب اور ان کی پوری فاملی ہمار ساتھ موجود ہے مزہ آ رہا ہے گفتگ ہو رہی ہے کچھ سیاستی کچھ خٹی میٹھی سی کچھ شرارتی سی بہت ساری باتیں امی کی گنگناہٹ بھی ہم نے سنی اور بہت ساری بھی چیزیں ہیں لیکن جان سے پہلے میں سوال چھوڑ کے گئی تھی سفر کیسا رہا سر آر بی چیف پھر پریسیڈن پھر سیاست اور اب ایک چینل کے ساتھ مسلک ہونا ایک ریومر پھیل گئی تھی کہ میں اینکر بن گیا ہوں جی بالکل میں اینکر کبھی بنی نہیں سکتا ہوں کیونکہ دائرہ فرم مائی پوزیشن ہاں میں نے یہ اگری کیا کہ میں انٹرویوز دوں گا ہر سنڈے کو انٹرویو دوں گا اور اس انٹرویو سے پہلے میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کروں گا پندرہ ایک منٹ کے لیے اس کے بعد سوال جواب نومل انٹرویو وہی ہو رہا ہے اور کوئی چار پروگرام تو میں نے کر دی ہیں تو ایوری سنڈے اور میں اس کو میرا آئیڈیا یہ ہے کہ میں ایجوکیٹ کروں لوگوں کو عام آدمی کو کہ گورننس اور ویل فیر او دی پیپل وہ چیزی اس لحاظ سے میں اپنے ان سیگمنٹ کو میں نے ڈیوائٹ کیا ہے اور میں بول رہا ہوں کبھی آپ کو کوئی شکوا کو شکایا ہے کہ ایسی نیا بیوی میں ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیوں گھو رہے تھے اس کو کیوں دیکھ رہے تھے آپ لوگوں کے آرمی میں تو پارٹیز بھی تو بڑی چلتی ہیں پھر جب پریزرین بنے تو بڑی بڑی ہیروینیں آتی تھی وہ تو آتی تھی ہاں وہ اس قطر مطلب اپنی پریزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بچاری آتی تھی جیت توڑد میں انت کرتی بھی وہ پہن توجہت ہوتی تھی تو وہ تبھی آپ نے کہا نہیں کے نایے نایے نہیں نہیں وہ آتی تھی چلی جاتی تھی آپ کو پتہ تھا یہ مستقل کھوٹا ہے تو یہاں سے تو یہ کہیں نی جائیں گے گیا بھی تو لوٹا میرے پاس آیا تو مجبوراً ان کو کرنا ہی اگر کہیں کچھ سوچتے بھی ہوگی تو بعد میں سوچتے ہوں کہ گھر تا جانا ہی ہے نا وہاں ایک سین نہ ہو جائے سکون کر کا ڈسٹرگ ہوتا ہے نا تو کبھی گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہے مطلب گھر کو ٹائم نہیں دے پا رہے اور سیاسی مسروفیات کافی ہے پہلے پریزیدنٹ تھے تو وہ مسروفیات الگ تھی پہلے اس سے پہلے آرمی چیف سٹاف تھے تو آپ اس کی مسروفیات الگ تھی تو اب فیملی کہا ہے اب آپ نے وہ کر لیا چیز آتی ہے کہ اب بس پلیز سب کو چھوڑے اب فاملی چاہیے فاملی کو ٹائم چاہیے ہاں افیل دیکھو انہی سوکر ہے بہت ہوگے گھر اہا بہت ہوگے گھر سر اب آپ کو بتائے مام آپ کو نہیں لگتے کہ ان جیسا بندہ ہونا چاہیے جو ان لوگوں میں سے کسی کو شٹ اپ کال دینے والا بھی تو ہو نہیں وہ نہیں سمجھیں گے وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ دردتے بڑا ہے سمجھتے نہیں دردتے بہت نہیں سمجھے گئے نہیں نہیں پرویز کی جو فوٹے ہے وہ ہے انٹرنیشنل سین پہ لائکہ سٹیٹسمن جس طرح سے یہ ارتیکلیٹ کرتے ہیں جس طرح سے یہ ایکسپلین کرتے ہیں اور ان کی سوچ جو ہے وہ بہت اچھی ہے کیونکہ ہم آشان میں کھیل کھیلتے رہے ہیں بالکل پیشن کے ساتھ پیشن جو ہے نا وہ پرابلم سولونگ والا ہے پرابلمز کو اگر کوئی ان کے سامنے آپ پوز کرے نا تو آپشن 1 2 3 4 شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں پھر کر کے نایے بل کم ٹو در کرکس آب سلوشن ڈیٹس اس فورٹے تو آپ جن جن پوزیشن پہ رہے وہاں آپ کو بہت اچھے سے پتا تھا کہ کتنی بات مجھے کردیں تو کبھی کبھی اندر سے دل وہ نہیں ہوتا کہ یہ میں کہنا چاہتا اور میں کہنے ہی پاتا یہ ہی تو آرٹ بولنے کا آرٹ وہ تو یہ ہی ہے کہ آپ طول کے بولیں ہر چیز کنسیڈرڈ اپینین دینی چاہیے جتنی تھوڑی بولیں اتنہ ہی اچھا اور کنسیڈرڈ اور کیلکیلیٹڈ اور سینس کے ساتھ بولنے چاہیے لوجک کے ساتھ بولنا چاہیے اور کانفیڈنس کے ساتھ بولنا چاہیے تو اس میں وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کروں کبھی گھر والوں کی طرف سے آپ کو شو دیکھے ایسا ہوا کہ اس والے شو میں مزا نہیں آیا رائے دیتے ہیں کبھی گھر والے آپ کو ہاں وہ دیتے ہیں میرے انٹریویوز وغیرہ جو ہیں وہ جو انکرز جو پوچھ رہے ہیں سوال ان پہ بھی نکتہ چینی سوال ان پہ بھی نکتہ چینی سوال ان کو برا لگتا ہے اگر سوال کوئی غلط قسم کے پوچھ رہا ہو میں مائن نہیں کرتا ہوں آپ کے سرائے کے سوالوں کو وائٹ کرتے ہیں یہ نہ ہی کریں کیونکہ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی کچھ بہت پرسنلائز بھی ہو جاتا ہے میں کوئی یہ وائٹ نہیں کرتا ہوں آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ بہت زیادہ پرسنلائز ہو جاتا ہے اس پہ بھی ایرٹیشن تیلیو تیو 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 ہی سوال ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے ارے بھئی آپ نے جواب نہیں سنا؟ ایک دفعہ میں سن لیا سر آپ کے ساتھ یہ میرا سیکنڈ انٹریویو ہے ہم نے پہلا کیا تھا تب میں اچھی خواہ سے موٹی تھی میں آپ کو پتی لگی سر تب میں باپس آئی تھی جو ملی سے اور تب میں آپ کے وہاں میں انٹریویو کیا تھا اور آپ ویرین گلو شرٹ سچ نائس ویبرنٹ بلو کلر آپ نے آتی میں سے پوچھتا کہ یہ کچھ زیادہ ویبرنٹ تو نہیں ہو رہا اتفاق سے اس دن بھی میں نے بلاک پیناتا میں نے دیکھا کہ بلو ایکچولی ٹی وی پہ اچھا لگتا ہے اس لئے میں بلو یا بلاک اچھے لگتا ہے اچھے لگتا ہے لائٹر کلر اتنے اچھے نہیں لگتا صحیح بلکو صحیح اس لئے آپ کی فیوریٹ رنگوں میں اگر جائے بلاک اور یہ کریم کلر شرٹس جو ہوں بوسکی کلر وہ بہت اچھی ہوتی ہیں اچھی لگتا ہے باکی ای ٹھنگ کلر سارے اچھے ہوتے ہیں باکی کلر سارے اچھے ہوتے ہیں آپ کی کس طرح کریں اور کیا رنگ کا ہوتا ہے ہر رنگ کا ہوتا ہے بلکو بلکو عرآن فکری کیونی یا کس طرح کی فیلمیں پسندی coord nenhuma تبیت trèsخص دیکھیں گئے، کسی طرح ہی کاریب کچھیں گائیں کن میں پتیار کریں کہ ایسا ہی کسی طرح کرتی درم میں موید ہی بہت سانتا ہے برکان کسی طرح ہی کنی چیز ہے کن مجھتے دیچ پاسی شانتی ہے مجھتے درمیاد نامی چیز میں لیکن خون کی کو مار رہا ہے دنیا ہے اس کچی چیز میں لیکن ابھی ہم لوگ نے جیسے وہ فلم دیکھی تھی بہت بروک بیک رجز ہولی ووڈ کے فلموں میں یہ بات ہے ہولی ووڈ کے فلم اس معاملے میں بہت اچھی ہے آپ کو بھی ہے لگاؤ کا امی کو تھا بہت زیادہ جی 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 ہم سپانے کی فلم میں سیگل جب لائے کرتے تھے نور جہاں نور جہاں بھی لائے بلکل 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 بھی اور دیکھنگ میں داخل بھی بہت زیادہ بہت زیادہ برند کرنے سے ایک ایم ایم ہے آپ کے فیملی میں اور امی سے پریدتے ہیں اب پرفتے ہیں بہت شاکین شیر شایری بہت شاکین بہت شرش کیتا ہے اور کاف شن صحیح خلط الفاظ صحیح چونو صحیح سبردار تلحفوظ صحیح ہو اس پر امیت دیت ہے صحیح تلحفوظ ہو اور صحیح جملہ ہو اس پر سر اب آپ کیا ویڈ کن رہے ہیں کیا کچھ سوچا ہے نیکس پلاننگ میں کیا ہے مطلب یہاں بیٹھے ہوئے تو زیادہ یہاں بیٹھے ہوئے تو زیادہ پولیٹکس جو ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں میں ضرور سوچ رہا ہوں نائنٹی نائن میں میں نے بلکل زمین پہ گیا پاکستان ڈیفالٹڈ ٹیکنکلی ڈیفالٹڈ اس کو اٹھا کر این ایلیون کنٹریز میں سے ایک میں کھڑا کر دیا دنیا کی سکسیسپول اکانومیز ایک ایک گورننس کی ایک ایک ایلیمنٹ لے لیں کوئی ایک ایلیمنٹ نہیں ہوگا جس میں آپ کہہ سکیں گے یہ فیل نیچے جا رہا تھا اوپر کم جا رہا ہو شاید پوری سکسیس نہیں ہو رہی ہو کم سکسیس لیکن ہر چیز میں ایلیمنٹ کورس اب آپ جب یہاں بیٹھ کے اس طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے لئے بہت ضروری تھا اور بہت ضروری ہے کہ ہمارے لئے جو ہے آرمی کی عدالتیں بنائی جائیں فوجی عدالتیں ہاں فوجی عدالتیں ہیں دیکھیں یوں تو نہیں ہونی چاہیئے فوجی عدالتیں اگر کوئی کہے فوجی عدالت ہیں بلکل نہیں ہونی چاہیئے لیکن ہر چیز ایک محول کے مطابق ہوتی ہے پاکستان میں ایک محول ہے ٹیرریزم کا اور اتنا سخت ہے وہ کہ ٹیرریسٹ کو سزا دیتے ہوئے ہمارے ججز ڈرتے ہیں وٹنسز نہیں آتے ہیں تو فوجی عدالت ہوگی تو وہ ہم کاؤنٹر اسے کر سکیں گے سپیڈی جسٹس ہم دے سکیں گے اور ہوا بھی بے خوف جسٹس ملے گی اور تو اس میں کیا حرج ہے ہم ٹیرریزم ٹے ڈیل کریں گے تو کسی کو بھی اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیئے لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کیوں لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کو فوجی عدالتوں کو چلنے نہیں دیتے ہیں لیکن جب وہ نہیں چلتی ہے تو ملٹری آ جاتی ہے پھر یہ شور مچاتے ہیں خود نہیں چلا سک رہے ہو آلٹیمیٹ انیلیسس تو یہ ہے نا کہ امام کو آپ خوشالی دیں ملک کو آپ ترقی دیں اب یہ اگر آپ نہیں دے سک رہے ہیں نہ ملک میں ترقی ہو رہی ہے نہ امام کی خوشالی ہے تو آپ کسی کام کے نہیں ہیں ان کی امامیں صرف وہ تو بڑی خوشال ہے جو انتیں گھر والے ہیں وہ سب بڑے خوشال ہوتے ہیں یہ اوپر والے لوگوں کے پاس ہیں نیچے والے سے پوچھیں نا پیسہ کی در ان کے پاس تو ان کا تو بڑا غرق ہو رہا ہے ان کی آمدن نہیں ہے نوکریاں نہیں مل رہی ہیں ان کی کمائی میں کمی کمی ہو گئی ہے اور ٹیکس پہ ٹیکس بڑھ رہا ہے ہماری بجلی پہ ٹیکس بڑھ گیا مہنگائی پیسے کم آ رہے ہیں مہنگائی خرچ زیادہ ہو رہا ہے تو کیسے یہ غریب آدمی رہ سکتا ہے ایسے میں تو کہتا ہوں میں تو جمہوریت ہے قائم ہوں جمہوریت کے دریے تبدیلی بہت آئی ساتھی ہے بالکل وہ تھی لیکن وہی راستہ ہے ہمارے لیے ڈکٹرشت میں آنے ہونے چاہیے کبھی بھی ہے وہ میسج اپنے دیکھنے مالوں کو دینا چاہیں اور خاص اپنے انکرز کو ایک جیسے سوال کرتے ہیں ان کے لیے نہیں نہیں اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا بالکل اکل اور شہور سے چلنا چاہیے اور آگے کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اگلی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں ان کی آگے کی نسلوں کو ہم اور ہمارے ملک اتنا پیارا ہے اس کو ہم کیوں نہیں دیکھ رہے آپ بتائیے آپ اپنے دیکھنے والوں کو کوئی میسج دیں گی اس وقت پورا پاکستان اس وقت آپ کو پوری دنیا آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے بس یہ کہوں گا بس پاکستان میں جمعیت قائم رہے ہیں اور اچھی حکومت آئے اماندار حکومت آئے جو عبام کے مسائل کو سمجھے اور ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور اسی طرح پھر آج سائے سے انشاءاللہ پاکستان سے رکھی کرے گا جناب یہاں سے میں آپ کو لے کے چلتی ہوں پرویس صاحب کے آفس میں مہاں کچھ پکچرز ہیں ان سے بات کریں گے اور وہاں ان سے لاس میسج دیں گے ٹھیک ہے تو آئیے سے آپ موف کرتے ہیں لے کے چلتے ہیں ان کو وہاں تک آپ لوگ بیشک یہاں بیچے رہے ہیں آپ کا گھر ہے سر ہم تو ہم آپ کے مہمان ہیں موسیقی تو جناب یہ ایک زبردست قسم کا چھوٹا سا کوزی سا آفس ہے بزے کا اور یہاں مزدار قسم کی آپ کی یادیں ہیں یہ لیکن ایسے زیادہ تو اسلام آباد اور کراچی میں بھی ہیں تو ساری جتنے بھی میں ملتا رہا ہوں ورلڈ ڈیڈر سے ان کی تصیریت پھر ایک فیم ہوئی بھی تو یہ سارے ان میں سے بیسٹ ملاقات اگر آپ سے میں کہوں کہ بیسٹ کو بند آپ چنیں کہ یہ بیسٹ پریزیڈنٹ یہ تھے تو آپ کو کس کی گوورنس زیادہ اچھی لگتی تھی گوورنس کے بارے میں نہیں بلکہ جو پرسنالیٹ جس کی نولیج جس کی آنڈسٹینڈنگ جس کی لیڈرشیپ جس کی کریزما اس لحاظ سے فرنچ پریزیڈنٹ شیراک جو تھے فرانس کے جین کو مینے ایک آؤٹسنڈنڈنگ پرسنالیٹی پایا صحیح صدر او باما سے بھی ہوئی آپ کی ملاقات نہیں ان سے نہیں ہوئی کبھی نہیں ہوئی ملاقات وہ بھی سنا بڑے ڈاون تو ارث انسان نہیں یہ ایک بڑی آپ کی مزیدار تصویر ہے یہ 23rd مارچ کو جو پریڈ ہوتی تھی اس میں انٹرنس ہمیشہ پریزیڈنٹ کا ایسی ہی ہوتا ہے زبردست تو جناب یہاں ہمارے شو کا وقت کیوں کہ ختم ہو رہا ہے اور یہاں میں خدا حافظ کہنا ہے لیکن سر جاتے جاتے آپ جو میسید دینا چاہیں اپنے لوگ اپنے دیکھنے والوں کو میسیجز میں دیتا رہا ہوں مجھے تو میسیج پاکستان کے حوالے سے پاکستان اللہ تعالی پاکستان کو قائم دائم رکھے اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے پاکستانیوں کو کہ وہ اپنی لیڈرشپ کی چناؤ ایسی کریں جو پاکستان کو اچھی حکومت ایمانداری سے نیک نیتی سے حکومت کریں وہ دو آزار اٹھارہ میں الیکشنز آ رہے ہیں تو میں سب پاکستانیوں سے کہوں گا کہ ریجیکٹ کریں خراب لوگوں کو الیکٹ کریں جو بہتر طریقے سے پاکستان کی حکومت کر سکے عوام کو خوشحالی دے ملک کو ترقی دے جناب تینکیو سو مر سر سچا لبلی میٹنگیو بہت اچھا لگا آپ کی پوری فیملی سے آج ملکے تو جناب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکس منڈے نہیں پرسنالیٹی نہیں گفتگو نئے موضوع کے ساتھ اب تم بہت خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت خیال رکھے گا